بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شرف علی تھانوین وراللہ مرقدہو فرماتے ہیں کہ اوروں کو تو کیا مجھ سے تکلیف پہنچتی گھر والوں تک کو میری وجہ سے بحمد اللہ کوئی تکلیف نہیں پہنچتی گھر والوں کا یہ معمول تھا کہ جب میں گھر جاتا تب میرے لئے تازی اور گرم روٹی پکاتی مجھ کو اس سے تنگی ہوتی اور تکلیف ہوتی کہ میری وجہ سے ان کو کیوں تکلیف ہو ایک دن میں نے کہا کہ میں گرم روٹی نہیں کھانا چاہتا ایک گھنٹہ پہلے کی بنی ہوئی روٹی کھانا چاہتا ہوں تب سے پھر ان کی وہ عادت چھوٹی کبھی وقت پر کھانا نہ کھایا اور دوسرے وقت کے لئے رکھ دیا گیا تو کہہ دیتا تھا کہ تم بے فکر ہو جاؤ اور کسی جگہ رکھ کر بتلاو میں خود اپنے ہاتھ سے لے کر کھالوں گا بس کسی جگہ رکھنے کا انتظام کر دو جگہ کے مقرر ہونے پر مجھ کو ڈھونڈنے کی تکلیف نہ ہوگی غرض ان کو ہر طرح پر فارغ کر دیا اسی طرح کے بہت سے معمولات ہیں یہ ایک بات نمونے کے طور پر میں نے ذکر کر دی ہے تو جب میں گھر والوں کو تکلیف نہیں دیتا تو دوسروں کو کیا تکلیف دوں گا اور راحت کا تو حضرت نے اتنا خیال فرما دا کہ کوئی گھر میں کام ایسا نہیں ہونے دیتے تھے جو گھر والوں کی زحمت کا اور تکلیف کا سبب ہو اور کوشش کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے ان کی اہلیہ کو زیادہ بوجھ نہ اٹھانا پڑے بس معمول کے جو کام ہوتے ہیں بنا کسی تکلف و مشقت کے وہ کر لیا گیا لیکن دین کے معاملے میں اپنے نوکر سے بھی معافی مانگنے لگائی حضرت نے اپنی اہلیہ محترمہ کو انہوں نے کہا بھی کہ خادموں کے سامنے مجھے فضیحت کر رہے ہیں آپ حضرت نے فرمایا کہ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچانا چاہتا ہوں اس لیے اس معاملے میں آپ کی غلطی ہے آپ خادم سے معافی مانگنے لگیں تو یہ اعتدال ہے کہ مروت رعایت رحمت اپنی جگہ پر اور دین کے معاملے میں تنبیہ و تربیت اپنی جگہ پر اب ہم لوگوں کا الٹا معاملہ ہے اپنی وجہ سے صبح سے شام تک چوبیس گھنٹے گھساتے رہیں اور جتنے چاہیں کام لیتے رہیں اور خفا ہوتے رہیں اور برہم ہوتے رہیں اور اللہ کے اور اللہ کے دین کے معاملے میں سب چیزیں نظر انداز کرتے چلے گئے آخرت کے لیے کوئی بات بھی ہمیں فکر نہیں ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے اس کی درستگی ہو جائے یہ ہماری الٹی گنگہ بہے رہی ہے فرمایا کہ آج کل لوگ علاج یا اصلاح کرانے تھوڑے ہی آتے ہیں کیونکہ مریض بن کر آتے ہیں تو سبکی ہوتی ہے یعنی شرمدگی ہوتی ہے طبیب بن کے آتے ہیں فن کے متعلق سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ مرض لکھے پڑے لوگوں میں زیادہ ہے اور یہ سب جاہ کا مرض ہے تاکہ معلوم ہو کہ بڑے فن کے جاننے والے ہیں محقق ہیں مشتہد ہیں گو سراپا امراض ہوں مگر اپنے کو تندرست سمجھتے ہیں اور یہ حالت نہائیت خطرناک ہے کہ مریض ہو کر اپنے کو مریض نہ سمجھے یعنی یہ جسمانی مریضوں کے لئے نہیں فرما رہے ہیں حضرت حضرت کے پاس تو لوگ روحانی مریض آتے تھے ان کا حال بتا رہے ہیں اپنی قابلیت دکھانے کے لئے آتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ یہ زیادہ جاننے والے آدمی ہیں تو پھر یہاں کائے کے واسے اہل علم کو استغنا کی سخت ضرورت ہے خصوص امرہ کے دروازوں سے تو ان کو بالکل ہی اجتناب چاہیے اس میں دین علم دین اہل دین سب کی زلت ہے مجھ کو تو اس سے بڑی نفرت ہے اور جب کوئی واقعہ اہل علم کا امرہ کے ساتھ تملق و چابلوسی کا سنتا ہوں سخت افسوس ہوتا ہے میں تعلق کو تو منع نہیں کرتا تملق کو منع کرتا ہوں یہ اہل علم کی شان سے بہت ہی بعید ہے مگر کس طرح دل میں ڈال دوں تعظیم میں تکلف اور مبالغہ بھی برا ہے ایک صاحب نے اتنی اجلس سے پنکھا کھیچنے کے لیے پکڑ لیا کہ حضرت والا مجلس میں اپنی جائے قیام پر اچھی طرح بیٹھنے بھی نہ پائے تھی اس پر فرمایا کہ اگر میں دس منٹ اور کھڑا رہتا تو تم کیا کرتے یہ کوئی انسانیت ہے کیا اور دس منٹ تک اسی میں قلب کو مشغول رکھتے کہ یہ بیٹھے گا تو میں پنکھا کھیچوں گا کیا ایسے انہماک کے ساتھ غیر اللہ کی طرف مشغول رہنا یا طریق میں مزر نہیں آپ لوگوں کو تعلیم کرنا بھی عوض ہے آخر میں کہاں تک چکنے گھڑوں پر پانی ڈالتا رہوں جبکہ تم لوگوں کو خود ہی اپنی اصلاح کا خیال نہیں ہر کام موقع اور حدود کے اندر کرنا چاہیے مومن کا قلب تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت کسی دوسرے ہی کی طرف مشغول رہے مومن کا قلب تو ایک ہی کی مشغولی کے واسطے بنایا گیا ہے یہ تو قلب کو تاریخ کرنا ہے مجھ کو بھی اسی سے وحشت ہوتی ہے کہ نہ موضوع حرکتیں کر کے میرے قلب کو بھی لوگ غیر اللہ میں مشغول رکھنا چاہتے ہیں جس سے الجن ہوتی ہے سبر بھی کرتا ہوں مگر پھر تغیر ہو جاتا ہے اب چھپ بیٹھے ہو اپنی غلطی کو محسوس کیا یا نہیں ہاں یا نہ کچھ جواب تو ملنا چاہیے عرض کیا کہ اپنی غلطی کو سمجھ گیا اب آئندہ خیال رکھوں گا اس پر فرمایا کہ مجھ کو تو اس کا افسوس ہے کہ میں تو آپ لوگوں میں دین کے پیدا کرنے کی کوشش کروں اور تم مجھ کو افراد فی التعظیم یعنی تعظیم میں مبالغہ کر کے جو اس وقت کی حرکت کا منشاہ تھا فراؤن بنانے کی کوشش کرو یہ باتیں اور ہی جگہ چلتی ہیں مجھ کو ایسی خدمت سے اور ایسی تعظیم سے نفرت ہے خدمت سے اس وقت راحت ہوتی ہے جبکہ روح کو تکلیف نہ ہو تب ہی جسم کو راحت ہوتی ہے اس کا خیال رکھنے کی سخت ضرورت ہے کہ روح کو تکلیف نہ ہو ایک صاحب یہاں پر آئے تھے مجھ پر بھوت کی طرح مسلط ہو گئے ذرا اٹھا جھوتے اٹھا لیے ذرا بیٹھا پنکھا کیچنا شروع کر دیا ازان ہوئی لوٹا بھر کے رکھ دیا میں نے منع کر دیا تو اس پر پرچہ لکھ کر دیا کہ مجھ کو سعادت سے محروم کر دیا گیا میں نے بلا کر کہا کہ جہاں سعادت بٹتی ہو وہاں جاؤ یہاں تو سعادت سے محروم ہی رکھا جاتا ہے تب آنکھیں کھلی میں نے کہا کہ جس کام کو آئے ہو وہ کرو میرے پیچھے کیوں پڑ گئے تب ان سے پیچھا چھوٹا یعنی اپنی فکر تو نہیں اسلاح کی وہ خدمت کے نام پہ خالی بھگ دوڑ کر کے اپنے نفس کو خوش کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں بسی ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ ایک صاحب تھے ندوہ کے فازل ان کا خیال تھا کہ اگر کوشش کی جائے تو تدبیر سے مسلمانوں میں اتفاق ہو سکتا ہے میں نے کہا کہ نری تدبیر سے مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہو سکتا اور میں نے یہ آیت پڑھی یعنی اللہ ہی نے تمہاری اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعیید کی اپنی مدد سے اور مومنین کے ذریعے اور ان کے دلوں میں جوڑ پیدا کر دیا اگر تم زمین کی تمام چیزیں بھی خرش کر ڈالتے تو بھی ان کے درمیان اتفاق نہ پیدا کر سکتے تھے دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مدبر اور تدبیر کا اتنا بڑا سامان کہ تمام ماں فی الارض کا انفاق مگر ان سب تدبیروں کا نتیجہ اور حاصل دیکھئے کیا ارشاد ہے کہ ما علفت بین قلوبہم ان کے درمیان اتفاق آپ نہیں پیدا کر سکتے وہ فازل بے حد مطمئن ہوئے کہنے لگے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت کبھی میرے نظر سے ہی نہ گزری تھی اور چونکہ اتفاق و اتحاد کا تعلق تدبیر سے نہیں اسی لئے میں نے اس اتفاق کا بیان آج تک واضحوں میں مستقلاً بے نہیں کیا اس لئے کہ بیکار ہیں جو چیز اصل ہے اتفاق کی وہ عامال صالحہ اور خصوصاً عدل خلوص و توازو ہیں اگر مسلمان ان کو اختیار کریں خود بخود اتفاق ہو جائے گا آمال معمور بیہا یعنی شریعت میں جن آمال کا حکم ہے آمال معمور بیہا طریق ہیں اور رضاِ حق مقصود ہے اس کے علاوہ جو کچھ مشائق تعلیم کرتے ہیں اذکار و اشغال وغیرہ آمال معمور بیہا کے رسوخ اور پابندی اور استحکام کے واسطے ہیں جن کا درجہ تدابیر سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے جیسے طبیب جسمانی کی جیسے طبیب جسمانی تدابیر مریض کے واسطے ہوتی ہیں اسی لئے جیسے طبیب جسمانی کی تدابیر کو بدعت نہیں کہا جا سکتا ایسے ہی تدبیر روحانی کو بھی بدعت نہیں کہا جا سکتا یہ ہے حقیقت طریق کی اب دیکھئے اس میں کون سی بات وحشت کی ہے بزرگوں سے تعلق بڑی دولت ہے بڑی نعمت ہے لوگ اس کی قدر نہیں کرتے مجھ کو تو اس لئے بھی اس کی خاص قدر ہے کہ میرے پاس تو سوائے بزرگوں کی دعا کے اور کچھ ہی ہی نہیں ہے نہ علم ہے نہ عمل ہے اگر ہے تو صرف یہی ایک چیز ہے اور جس شخص کا یہ اعتقاد ہو وہ کیا اپنی کسی بات پر ناز یا فخر کر سکتا ہے ناز و فخر تو کسی حالت میں بھی انسان کو نہیں کرنا چاہیے جبکہ سر تاثر نقائص عیوب سے بھرا ہوا ہے مولانا فرماتے ہیں ناز را روئے بیائید ہم چو ارد چو نداری گرد بدخوئی مگرد یعنی ناز کرنے کے لئے گلاب جیسا مو چاہیے جب تیرا چہرہ ایسا حسین نہیں تو تیرا ناز دکھانا بد اخلاقی کے سوا کچھ نہیں تو اس سے بڑا پرہیز کر نیاز پیدا کرنے کی صعیح کوشش میں لگا رہنا چاہیے اسی وقت تک خیر ہے ورنہ آگے خیر نہیں یہ بات تو اپنے بزرگوں میں دیکھی کہ سب کچھ تھے اور اپنے کو کچھ نہ سمجھتے تھے اپنے کو مٹائے ہوئے فنا کیے ہوئے تھے چونکہ یہ طرز اپنے بزرگوں میں دیکھا اس لئے مجھے بھی یہی پسند ہے آج کل کے ڈھونگ نظروں میں میرے سماتے نہیں اور کوئی کتنا ہی بڑا ہو نظروں میں جچتا نہیں اصل تو یہ ہے کہ ہمارے بزرگ ہم کو بگاڑ گئے اور کسی کام کا چھوڑا ہی نہیں صرف ایک ہی کام کا بنا گئے مٹنا فنا ہونا فرمایا کہ میرے دل میں اللہ کا شکر ہے کہ باوجود بہت لوگوں کے ستانے کے اور بدنام کرنے کے نہ کسی کی طرف سے کی نہ ہے نہ کپٹ نہ بغض نہ عداوت یہ تو غیر معتقدین کے ساتھ معاملہ ہے اور معتقدین کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ میں نے یہاں کے رہنے والوں تک کو اپنے معاملات میں ایسا دخل کبھی نہیں دیا کہ ان کو یہ موقع ملتا کہ جس سے چاہا رازی کر دیا جس نے چاہا ناراض کر دیا بہت سے درویشوں کی یہاں آفت ہے بہت سے درویشوں کے یہاں یہ آفت ہے ایک مرتبہ میرے بڑے گھر میں سے ایک شخص کی شکایت کی اور وہ شخص بھائی مرحوم کہ یہاں کار اندہ تھا میں نے ان کو دروازے پر بلا کر کہا کہ یہ تمہارے متعلق کہتی ہیں انہوں نے اپنا تبریہ کیا یعنی الزام کا انکار کیا میں نے گھر میں سے کہا یعنی اہلیہ سے کہا کہ ثبوت تمہارے ذمہ ہیں ثبوت دو کہنے لگیں توبہ آپ تو ذرا سی دیر میں آدمی کو فضیحت کرتے ہو میں نے کہا کچھ بھی ہو مگر اب سے کسی کی چغلی مت کرنا اور ان سے معافی مانگ لینا بس شرمندہ ہو کر رہ گئی جن لوگوں نے مجھ کو برا بھلا کہا قسم قسم کے الزامات اور بہتان لگائے ان سے کینا نہیں ہاں طبعاً رنج ہے انقباز ہے اور میں اس میں معذور ہوں کیا کروں غیر اختیاری چیز پر کیا اختیار آخر بشر ہوں اثر کا ہونا امر فطری ہے یعنی بالرادہ کسی سے کوئی کینا کپٹ نہیں رکھا ہوا ہے سب سے دل صاف اور جب دل دوسروں میں مشغول ہوگا تو اللہ میں کب مشغول ہوگا اس لئے دل کو غیر اللہ سے فارغ کر لینے میں پھر اللہ سے مشغول رکھنا آسان ہو جاتا ہے اس لئے غیر اللہ سے فارغ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک دل میں شکایتیں باقی رہیں گے کینا رہے گا کپٹ رہے گا ہاں طبیعت کا انقباس ہونا منقویز ہونا حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ تو غیر اختیاری چیز ہے اس پر میرا کوئی اختیار نہیں جیسے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا توانم کے اندرونے کسے نیازارم میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ کسی کا دل نہ دکھاؤں مگر حاسد کو کیا کروں کہ وہ خود سے تکلیف میں ہے میں نے تو نہیں دی ہے اس کو تکلیف وہ اپنے آپ تکلیف میں ہے میں کیا حل نکالوں اس کا تو حاسد کو کچھ نہیں کر سکتے باقی یہ ہے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں یہ اہلاللہ نے اپنا مزاج بنا لیا تھا کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کا مشہور شعر ہے تمام عمر اسی احتیاط میں کٹی آشیاں کسی شاخِ چمل پر گرانا ہو میرا وجود کسی کے لئے تکلیف کا سبب نہ ہو بس اسی احتیاط میں پوری عمر گزار لیا دوسروں نے کیا تکلیف دی اس سے مطلب میں ہم سے کسی کو تکلیف ہے یہ بہت بڑا طریق کا حصہ ہے جسے ہم لوگ اختیار تو کیا کرتے جانتے بھی نہیں جن لوگوں نے مجھ کو برا بھلا کہا قسم قسم کے الزامات اور بہتان لگائے ان سے کینا نہیں ہے ہاں طبعاً رنج ہے انقباز ہے اور میں اس میں معذور ہوں کیا کروں غیر اختیاری چیز پر کیا اختیار آخر بشر ہوں اثر کا ہونا عمر فطری ہے فرمایا کہ نری صحبت سے بھی کچھ نہیں ہوتا یعنی صرف صحبت سے محض کسی کی صحبت میں رہنا محض اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا نری صحبت سے بھی کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ خود طلب نہ ہو اپنی اصلاح کی یہاں تو خیال کرنے سے اور فکر اور ہمت سے کام چلتا ہے محض وظائف اور صحبت سے کیا ہوتا ہے اور اس سے کیا کام چل سکتا ہے یہی وجہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ برسوں صحبت میں اور خدمت میں رہتے ہیں اور خود کچھ نہیں سیکھتی وجہ اس کی یہ ہے کہ صحبت میں رہنے کے بھی ارادہ ہے کیا ارادہ ہے اسے تیع کرنا ہے کہ کیا ارادہ ہے کس لیے رہنا ہے بڑوں کی صحبت میں تو جب اپنی اصلاح مقصود ہی نہیں بنائی خدمت کرنا مقصود بنایا تو اپنا خدمت کر لے رہا ہے شیخ کو پیر کو بزرگ کو جسمانی راحت پہنچا دے رہا ہے بس خطب اور خود کو کچھ بھی نہیں ملنا ہے اور خود نہ سیکھ رہا ہے نہ فائدہ اٹھا رہا ہے اس لیے کہ قصد ہی نہیں کیا اور جس چیز کا آدمی ارادہ کرتا ہے وہی اس کو ملتی ہے حضرت مولانا زکریہ صاحب سنبھلی دامت برکاتہم نے کئی دفعے فرمایا چونکہ وہ بہت طویل عرصہ حضرت قاری صدیق احمد صاحب رحمہ اللہ کے مدرسے میں پڑا چکے تھے ان کے ساتھ تھے جوانی سے ایک لمبے عرصے تک وہاں باندہ ہی میں پڑاتے تھے بعد میں حضرت مولانا علیمیہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت قاری صدیق احمد صاحب سے سفارش کر کے ندوے میں بلا لیا تب سے اب تک ندوے میں ہے لیکن فراغت کے بعد سے باندہ میں پڑاتے تھے وہیں ایک لمبہ عرصہ گزرا ہمارے بھائی صاحب رحمت اللہ علیہ باندہ میں رہنے کے زمانے میں ان سے پڑے تھے وہاں پر تلمس کا شرف حاصل کیا تھا تو مولانا نے کئی دفعے کہا ایسے ہی جب یہاں تشریف لاتے تھے رہتے تھے قیام فرماتے تھے تو کہنے لگے کہ مولانا میں نے حضرت کے ساتھ بہت لمبہ عرصہ گزارا ہے بہت لوگ دنیا بھر سے ان کے پاس آتے تھے لیکن جس غرص سے آیا وہی پایا دو دواخانہ چمکانے آیا تھا اس کا دواخانہ چمک گیا جو کاروبار بنانے آیا تھا اس کا کاروبار بن گیا جو لوگ واقعاً اپنی اصلاح و تربیت کے لئے آئے تھے وہ بھی ہیرے بن گئے مگر جو جس غرص سے آیا اپنی نیت اپنی طلب پر ہے وہ چاہے کتنا پڑا پہنچا ہوا ہوگا مگر ہمارا کیا ارادہ ہے ہمارا جیسا ارادہ ہوگا اللہ تعالیٰ ویسے انعائد فرماتے ہیں اس چیز کی بڑی کمی ہے یا تو لوگ چلے جاتے ہیں علماء کے پاس بزرگوں کے پاس تو بزرگ ہونے کا اتمنان بھی نہیں ہوتا تیقن تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کا علم ہے کسی کے اندرونی حالت تو اللہ ہی کو معلوم ہوتی ہے اور ہم اس کے مکلف نہیں لیکن جو ظاہری زندگی سے باتوں سے تعلیمات سے عملی زندگی سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے اس میں ہمیں یہ اتمنان حاصل کرنا ہے کہ یہ خود دین پر ثابت ہے یا نہیں ہے اور صحیح الاعتقاد ہے یا نہیں ہے اور دوسروں کی تربیت میں اتباع سنت کا احتمام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اس کو دیکھ لینا ہے بس چونکہ ہم خود متبع سنت بننا چاہ رہے ہیں ظاہر و باطن کو سنت کے مطابق بنا لینا چاہ رہے ہیں یہ ہماری غرض ہے یہ غرض یہاں پوری ہو سکتی ہے کہ نہیں اس کے لیے ایک دفعے دو دفعے پانچ دفعے دس دفعے آدمی ملاقات کرے کچھ وقت گزارے کچھ دیکھے کچھ سمجھے کیوں اس باستے کے جب تک کسی سے اعتقاد میں کمی رہے گی نفع نہیں ہوگا فائدہ ہی نہیں اٹھائے گا کیونکہ اعتقاد کی کمی بدگمانیوں پر ڈالتی ہے اب بدگمانیوں کے ساتھ کسی سے کیا استفادہ کرے گا تو یہی رسمی قسم کا آنا جانا اس کا رہے گا اب خود ہی مطمئن نہیں ہوگا دل اب دل خود ہی مطمئن نہیں تو کیا باتیں مانے گا کیا کہا مانے گا کسی کا حضر سلطان نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے مرید ہونے والے مرید ہونے کے لیے آنے والے دو آدمیوں سے مجلس میں سوال فرمایا کہ بھئے اگر میں آپ لوگوں کو خلاف شریعت کوئی حکم دوں مانوگے کی نہیں مانوگے جب تربیت کے لیے آئے ہو تو میرا کہنا مانوگے کی نہیں مانوگے تو ان لوگوں نے کہا کہ مانیں گے اور اگر میں خلاف شریعت کہوں تو مانوگے کی نہیں مانوگے تو ایک نے کہا نہیں مانیں گے ایک نے کہا مانیں گے جس نے مانیں گے کہا تھا اس کو بیعت کی اور جس نے نہیں مانیں گے کہا تھا تو صحیح تو اس نے کہا تھا لیکن اس کو بیعت نہیں تو لوگوں کو بڑی بڑا تاجب ہوا حاضرین کو پھر اس تاجب کو دور کیا اور فرمایا ان سے ہی پوچھا کیوں نہیں مانوگے بھئی آپ جب میرے سے تربیت حاصل کرنا چاہ رہے ہو تو میرا کہنا کیوں نہیں مانوگے تو اس نے کہا حضرت ہم تو دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں آپ دین کے خلاف کہیں گے تو ہم کیوں مانیں گے ہم نہیں مانیں گے ہم تو دین میں ترقی کرنا چاہ رہے ہیں کہا اچھا ٹھیک ہے بہت اچھا تم نے سوچا اور بہت اچھا جواب دیا بھئی تم کو یہ بات نہیں مالوں تم نے کیوں کہا کہ مانیں گے تو اس نے کہا کہ حضرت اگر مجھے یہ ڈر ہوتا کہ آپ دین کے خلاف کہیں گے تو میں کبھی نہ آتا آپ کے پاس مجھے یہ یقین ہے کہ آپ دین کے خلاف نہیں کہیں گے اور اگر دین کے خلاف مجھے لگے گا تو میں سمجھوں گا کہ میری غلط فہمی ہے میں تحقیق کر لوں گا میں پوچھ لوں گا لیکن یہ کہ مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں شبہ ہے کہ آپ دین کے خلاف مجھے کہیں گے سب اتمنان ہوا تو آیا میں آپ کے پاس کہ آپ مجھے دین پر ہی چلائیں گے اس اتمنان پہ آیا ہوں تو حضرت نے فرمایا دیکھو بھئی اسے اعتقاد کی ضرورت تھی اس لیے میں نے ان سے بیعت کیا ان کو بیعت کر لیا ابھی ان کا اعتقاد کچھا ہے لہذا یہ جو ہے اپنا اعتقاد پختہ کریں یا جہاں اتمنان ہو وہاں جا کر کے اپنی تربیت کریں تو یہ پہلے لوگ بہت سخت آزمائش میں ڈال دیتے تھے امتحان داخلہ بہت سخت ہوتا تھا جنہیں اب مدرسے میں بھی امتحان داخلہ نرم ہو گیا ہے تو خانقہ میں بھی نرم ہو گیا ہے چلو بھئی کیا کریں لوگ اتنا بڑا مجاہدہ نہیں کر سکتے ورنہ پچھلے لوگ تو بہت اچھی طرح پرکتے تھے اور پھر جس کو لیتے تھے اسے آفتاب مہتاب بنا دیتے کیونکہ اب دونوں میں مناسبت ہو گئی اعتماد اور اعتقاد کامل ہے لہذا کام شروع ہو جائے گا اب اس کام میں کہیں خلل نہیں آئے گا اور ایک دن بہت بڑے بڑے مرتبوں پر پہنچ جائے گا یہی بات ہے تو اس لیے اعتقاد نہیں ہوتا تو راستہ کٹ جاتا ہے یعنی راستے سے چھوڑ دیتا ہے دوسرے یہ کہ اعتقاد تو بہت ہوتا ہے بڑی محبت بڑا اعتقاد لیکن ارادہ اپنی اصلاح کا نہیں ہے بس یہ سمجھ رہا ہے کہ بڑے اللہ والے ان کے خدمت کروں ہوں گا تو غیر سے میں ولی اللہ بن جاؤ گا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کبھی ایسا ہو جائے تو یہ تو اللہ تعالی کے لیے بعید نہیں مگر سنت اللہ اس طرح جاری نہیں ہے سنت اللہ راہ سنت پر استقامت کے ذریعے خدا تک رسائی ہوتی ہے اب کہنا مان کر اپنا حال بتا کر اس اس لیے کہ جو شیخ ہوتا ہے وہ عالم الغعب تو نہیں ہے ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نبی بھی عالم الغعب نہیں ہے جبرائیل بھی عالم الغعب نہیں ہے تو ہمارا پیر کہاں سے عالم الغعب ہو گیا کہ وہ خود ہی سمجھتا رہے وہ خود ہی کرتا رہے اصلاح یہ اور بات ہے کہ دو تجربے کی باتیں اہل اللہ کی صحبت میں سامنے آتی رہتی ہیں وہ اکثر اپنا حال ہوتا ہے تو اپنا کام بنتا جاتا ہے آئی اس طرح ارے بھئی یہ بات کسی اور نے پوچھ لیا انہوں نے اصخد بتا دی یہ مجھے معلوم کرنے کی تھی لہذا اب معلوم ہو گئی تو ہی ساتھ چلو اس پہ عمل کرو یہ بھی کم ہوگا فائدہ جبکہ طالب صادق ہو اور اس کا ارادہ پورا ہو کہ سب کچھ ہو جائے اور اپنے نفس پر آرے چل جائیں چاہے کتنی ذلتیں ہو جائیں مگر مجھے کچھ بننا ہے کسی مردبے تک پہنچنا ہے یہ اس کے اندر ہو جب اس درجے کا ارادہ خالص ہوگا اور پختہ ہوگا اور پھر آدمی اپنی رائے کو فنا کرے گا تو انشاءاللہ کامیاب ہوگی جو بھی ہوئے ہیں اسی طرح ہوئے ہیں جتنے اللہ کے بندے کامیاب ہوگئے ترقی کر گئے سب اسی طریقے سے کر گئے فرمایا کہ یہی بڑی زبردست تبلیغ ہے کہ انسان خود عمل کرنے والا ہوگا اور دوسروں سے کہنا اور خود عمل نہ کرنا یہی کمزوری کی بات ہے حافظ عبدالکریم نامی ایک شخص آگرہ کے رہنے والے تھے وہ لندن میں ملکہ کے پاس ملازم تھے یہاں ان کے ذریعے سے غریب مسلمان جو گلاؤنی میں تھے مجھ سے بھی ملے پولیس میں جمع دار تھے لندن بلائے گئے اور ملکہ کے سامنے پیش کرنے کے قبل حافظ صاحب نے ان کو تعلیم دی کہ آدھا بے شاہی یوں بجا لانا اور سلام یوں جھک کر کرنا انہوں نے کہا کہ صاحب میں نے علماء سے سنا ہے کہ سوائے خدا کے اور کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں حافظ صاحب نے کہا کہ بھائی یہاں مسئلہ نہ بگھارو یہ شاہی دربار ہے انہوں نے کہا کہ ہوگا دربار خدا کے دربار سے بڑا نہیں حافظ صاحب نے کہا کہ بھائی بدقسمتی تمہاری ایسی بڑی جگہ آیا اور خالی چلا انہوں نے کہا کہ میاں بدقسمت کوئی اور ہوگا میں تو اللہ کا شکر ہے کہ خوش خوش قسمت ہوں اپنے دین پہ قائم ہوں یعنی اور بغیر نوکری کہ آگئے واپس حالانکہ مل گئی تھی پھر بھی آگئے واپس یہ ہے دین دین کی قدر بمقابل دنیا غرص کے ملکہ کے سامنے پیش نہیں کیے گئے ایک روز ملکہ نے خود دریافت کیا کہ میاں وہ تمہارے ہندوستانی نہیں آئے حافظ صاحب نے کہا کہ حضور وہ تو پاگل سے ہیں ملکہ نے دریافت کیا کہ وہ پاگلپن کیا ہے کہا کہ ان سے یہ گفتگو ہوئی ہے سب سنا دیا ایسی بات ہوئی ہے ملکہ نے کہا کہ یہ پاگلپن ہے وہ تو بہت اچھا آدمی ہے اپنے مذہب کی عزت کرتا ہے اس کو ضرور میرے سامنے پیش کرو تو پیش کر دیا گیا دیکھئے دین کی برکت سے اس شخص کی کتنی ریائت کی گئی درمیان میں ایک اور واقعہ اسی سلسلے کا یاد آ گیا اسی طرح ایک شخص یوسف بیگ لکھنو کے ملکہ کے یہاں خاص خان سامہ مقرر ہوئے تھے ملکہ کو معلوم ہوا کہ یہ گوش نہیں کھاتے ان سے پوچھا انہوں نے کہا کہ یہاں زبیحہ خلاف شراح ہے ملکہ نے کہا کہ شراح کے موافق کس طرح ہو سکتا ہے انہوں نے بے ضرورت بھی بہت سا نخرہ پھیلا دیا ملکہ نے ان کے بیان کے موافق حکم دیا کہ ان کے زبیحے کے لیے ایک مکان الگ تیار کرا دیا جائے زباہ کرنے والا مسلمان ہو اس کے متعلق برطن چھری کپڑا سب الگ اور صاف ہو یہ قصہ یوسف بیگ نے خود مجھ سے بیان کیا یعنی جب آدمی دین پر مستقیم ہوتا ہے اللہ کے واسطے جمع ہوتا ہے اللہ تعالی راستے بنا دیتے ہیں یہ تو جملہ محترزہ تھا اب میں جمع دار مذکور کے قصے کی طرف آؤد کرتا ہوں کہ حافظ صاحب نے ان کو پیش کر دیا یہ پہنچے اور نہ جھکے نہ اور کچھ کیا جا کر السلام علیکم کہا ملکہ نے اپنی دستی گاڑی پر ہوا خوری کی خدمت پر ان کو ملازم رکھ لیا اپنی خاص گاڑی پر ہوا خوری کے لیے جب وہ جاتے اس پر ملازم رکھ لیا ان کو اور ان کی بڑی قدر کرتی تھی غرض دینی کمزوری اپنی ہی ہے اور دوسروں پر الزام اسی طرح مولی عبدالجبار صاحب وزیر بھوپال کا واقعہ ہے کہ ایک جلسے میں وائس رائے خود تقریر کر رہے تھے کہ انہی مولی عبدالجبار صاحب نے گھڑی دیکھ کر اور کھڑے ہو کر وائس رائے سے کہا کہ ہماری نماز کا وقت ہو گیا ہے ہم نماز پڑھ کر آ جائیں تب تقریر کیجئے گا وائس رائے نے ایک دم تقریر بند کی اور بیٹھ گئے اور وہاں جتنے مسلمان تھے ان کو بھی نماز کے لیے جانا پڑا اس خیال سے کہ کہیں وائس رائے یہ نہ سمجھیں کہ یہ بے نمازی مسلمان ہیں جب سب باہر آئے ایک صاحب نے ان سے کہا کہ آپ نے غضب کیا تقریر بن کروا دی انہوں نے کہا کہ کیا نماز فرض نہیں کہا کہ نماز تو فرض ہے لیکن خود چپکے سے اٹھ کر چلے آتے اعلان کی کیا ضرورت تھی انہوں نے کہا اگر اعلان سے نہ کہتا تو تم جیسے کیسے نماز پڑھتے ہیں واقعی کام کا جواب دیا غرض خود ویسا ہو جانا بڑی زبردست تبلیغ ہے یہ واقعات تو پختگی کے ہیں اب غیرت اسلامی اور حمیت اسلامی اور جوش اسلامی کا ایک واقعہ سنیے راجہ گوالیار کے یہاں فوجی لوگ ڈاڑی مڈائیں یا نہ مڈائیں اس کے متعلق کوئی قانون نہ تھا ایک شخص مسلمان نوجوان فوجی ڈاڑی مڈائیا کرتا تھا سب برا بھلا کہتے کہ تو ڈاڑی مڈاتا ہے وہ جواب میں کہتا کہ میاں گناہ کرتا ہوں اللہ معاف کرے گا پھر اتفاق ایسا ہوا کہ راجہ کی طرف سے حکم ہوا کہ فوج میں رہنے والا شخص کوئی ڈاڑی نہیں رکھ سکتا جس قدر اس شخص کو تبلیغ کرنے والے تھے ایک دم سب نے ڈاڑی مڈالی اور اس شخص سے کہا کہ لو میاں مبارک ہو تیرا ہی چاہنا پورا ہو گیا کہا کہ کیا ہوا کہا کہ اب تو راجہ کا حکم ہو گیا کہ کوئی فوجی ڈاڑی نہیں رکھ سکتا اس لیے بھائی ہم سب کو مڈانی پڑی اس پر یہ شخص جواب دیتا ہے کہ میاں اب تک جو ڈاڑی مڈائی اور خدا کی نافرمانی کی تو نفس کے کہنے سے کی مگر اب خدا کے نافرمانی کا حکم ہے تو اب مڈانا بے ہمیتی ہے کہا کہ فوج سے برخواست کر دیے جاؤ گے کہا کہ اللہ رزاق ہے وہ کہیں اور سے سبیل فرما دے گا اور اس نے اب داڑی رکھ لی یعنی جب غیر اللہ نے منع کیا تو رکھ لی یہ ہے قوت ایبانیہ اور یہ ہے جوش اسلامی اور غیرت اسلامی اور ہمیت اسلامی ہے مگر مسلمانوں نے خود ہی کمزوری اختیار کر لی اس کے یہ نتائج ہیں جو ظاہر ہو رہے ہیں اللہ اکبر فرمایا کہ میں کہاں تک اس کی رحمتوں اور فضل کا بیان کر سکتا ہوں اپنے اوپر اپنے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ میں کہاں تک اللہ کی رحمتوں اور اس کا فضل بیان کر سکتا ہوں لاک لاک شکر ہے اللہ کا کہ ایک دفعہ مجھ کو سترہ دن تک تاعونی بخار آیا غشی تاری رہی مگر نماز ایک وقت کی بھی بحمد اللہ قضا نہیں ہوئی حالت یہ تھی کہ نہ ہوش نہ کھانا نہ پینا مگر جیسے ہی نماز کا وقت آتا ہوش آ جاتا تھا اور اتنی قوت بھی آ جاتی تھی کہ بدون کسی کے سہارے خود نماز پڑھ لیتا تھا یہ بس اللہ ہی کا فضل ہے رحمت ہے یہ بخار جلسہ سہارنپور کے واز میں ہوا تھا اس کے قبل بخار آیا تھا نقاحت باقی تھی کہ جلسے میں جانا ہو گیا مگر واز کہنے سے عذر کیا ایک طبیب نے قوت کی دوا دے دی تھی کہ واز کہنا ممکن ہو چنانچہ واز شروع ہو گیا اور واز ہی کے درمیان میں تاؤنی بخار ہو گیا وطن واپس پہنچ کر بخار چڑھ گیا غشی ہو گئی اسی غشی کی حالت میں بحمد اللہ تعالی ہر بار ٹھکانے کی ہوتی بحمد اللہ بیان بھی جلسے میں پورا ہو گیا کام بھی نہیں رکھا وہ جس سے چاہیں اور جس حالت میں چاہیں کام لے سکتے ہیں سبحانک اللہ بحمد کشد واللہ الہ الا اللہ موسیقی